تین دن لگاتار گاڑی میں سفر کیسا لگتا سن کر مزا نہیں آتا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے خیر میں بات کر رہی ہوں کنڈناٹکا سے دلی پہنچتے ہو رستے کی ایک الگ ہی مزا ہوتا ہے رات کو گاڑی میں سونے کا صبح ہوتا ہی نا وہ پہلی سورج کی کرن جب آنکھوں پہ پڑھتی ہے آپ کو پتا ہے middle of nowhere سو رہے ہو وہ الگ ہی سرور ہوتا ہے اور وہ راستے میں گاڑی چلانا میں پتا ہی نہیں ہوتا ہماری ڈیسنیشن کہاں جا کے روکے گی ہم کب ٹائیڈ ہوں گے اور ہمیں کب گاڑی بیچ میں روکنی پڑے گی کیا آپ نے ایسا کچھ محسوس کی ہے تو آپ کچھ مس کر رہے ہو road trip کے بارے میں stay tuned with me for this vlog and welcome back to my channel سٹس اکتی دنجل اور میں ٹراول کر رہی ہوں گھر واپس it's gonna take around ایک دن اور سترہ گھنٹے so ایک دن سترہ گھنٹے it is not a less suffer so it's gonna take like more hours to go so ابھی سات گھنٹے ہی کم ہو ہے and i'm gonna try the dosas the street food so میرے سامنے کف سی بھی تھا but i was having two options and dosa and ڈا دوسا اور پچاس روپے or you know kfc but i'm gonna go for only the street food and save the money so Kharaman how did you experience road drive first time first ایک دن بڑیا sochan تھا کیا نے sochan تھا پوری ڈایڈی اکیلی انہی پڑے سائیڈ ہوا سوڑا سب کو پتا ساکشی کیسے گاگری چلا دیا ساکشی سونوگاگری چلا دیا but this time ساکشی نے گاڑی کھو پڑا so we people are hungry so we had a hakka noodles here a hakka noodles crispy hakka hakka noodles کھو پڑا ساکشی نے گاڑی کھو پڑا یہاں تو اتنا کنجسٹڈ ہے اینے شوڑی فول میں تو مجھے ایسا لگتا ہے گاڑی گوسانے تک کی جگہ نہیں ہے اتنے لوگ اتنے لوگ اتنے لوگ ارلی مورنگ یا پھر لیڈ نائٹ نکل آئی مجھے سب سے بیس لگتا سب سے بیس لگتا ہے سب سے بیس لگتا ہے سب سے بیس لگتا ہے اگر آپ گیس کر چکے ہو تو پلیس کمنٹس میں بتا دو کہ آپ گیا کیس کر دو میں چاہر منار پر گھڑی ہوں میرے بالکل سامنے چاہر منار بات شوڑ پاسیبل نہیں ہے جس بگز یہاں اتنی بھیڑے اور اوپر ساچ پارکنگ میں بلکل بھی سپیس نہیں ہے میں دو پار پارکنگ ایرے ڈونڈ چکی ہوں اگر آپ یہاں کپڑے دیکھو گے نا دیرہا مارکٹ بہت ہیوچ اور ٹرافک پولیس میں چاروں طرف گھومنے کا مزا لگ ہے کائس وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کاری لگانے کی پارکنگ نہیں مل رہی پھلا لیس جگہ پر میں آدھے گھنٹا سے تین چکر کار چکی ہوں مجھے لگتا ہے سب سے آنا چاہیے اگر یہ چکر کرنے میں ہیدرہا بات جاری میں ہیدرہا بات کاری بات کاری پہ نہیں ہوں گی میں ہیدرہا بات کاری پہ اور میں لوکل گھوم گے ٹرانسپورٹ کر کے میں ہیدرہا بات کارے کروں گی بسکلی مجھے سکوٹی ہیر کا جاندہ شکر یہ ہیم ہیدرہا بات سے نکلتے ہیں میں ایسی بہت جامت ہم آہ پے تو ہم انہا نہیں جوا پائے ہیدرہا بات بھی پوپولیٹڈ اور پولیوٹڈ ایریا ہے ہم دونوں کل رات کو سو گئے تھے ہم دونوں کل رات کو سو گئے تھے ایک تنہا ایک تنہا پیچھے کی ہم لوگ کچھ شوٹ بھی نہیں کروا بیکس دونوں بہت ایک ساست رو چکے تھے ہم نے سو جا تھا ہم نانس راکھ کریں گے یہ چل آئے گا رات کو میں دن میں یہ تین گھنٹے سو گئے پاس میں بہت کم سو گئے سو بسکری میں ہمیں 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 شوڑی پھر آپ کے لئے جو راستا باقی ہے وہ کافی باقی ہے کتنا راستا باقی ہے we were just listening to the song of the milan kaaba and 18hz راستا باقی ہے and actually it is like 1000km so 18hz 1000km دیکھتے کتے جلدی کروز ہوتے ہیں جو کی مجھے دکھا رہا ہے کہ خل ہا سو با ہم لوگ کم سے کم شے بجے پہنچیں گے but let's see کہ ہم کتنے بجے پہنچیں ہیں so guys basically ابھی بج رہے ہیں دوپیر کے تین کے آس پاس اور یہ لڑکا بھی سو گیا تھا یہ دیکھو کیسے بیٹھا ابھی اس کا نیند آتی ہے اور گھر پیس کس گون آجے گا ابھی اس کے گھر سے گون آجے گا میں گھاری چلا رہا ہوں اس کے گھر والے ہی مجھے بولیں کہ گھاری تو تو ہی چلا رہا ہوتا ہے ساکشی کیا گھاری ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہر بار کبھی نہیں بولتا ہی ہے میں شاندی بیٹھا ہوں یہ بیٹھا ہے ابھی بھی راستا جو ہے وہ آرہ آنڈ باقی ہے I guess so it's 866 km so 866 is not much I guess so ہم گھر صبح تک پکا گھر پہ ہوں گے اپنے اپنے and یہ مادے پردیش کی سڑکیں اتنی اچھی ہیں مجھے کوئی کھٹا نہیں ملا تین راتیں کیسے بیٹھ گئیں ہم دونوں کو بھی پتانی چلا بٹ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی friendship کیا ہوتی ہے ساتھ travel کرنا کیا ہوتا ہے یا پھر ایک دوسری کی care کرنا کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ travel کر رہے ہو تو دوستی کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کیا آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ travel کرتے ہو یا سولو ٹرابل کرتے ہو ویسے تو مجھے سولو ٹرابل کرنا پسند ہے میں گھے ور کتنے کا ہے دو سور پہ کلو اور یہ کیا ہے اگر میں کہوں اپنے دی ہم گھڑنی پہنچے تیسرا دینہ روڑ پہ کھڑا گونے ارے 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 مات بوچھو so it took like more than 7-8 hours to reach ہمارے گھر ہم اتنے تھک چکے تھے ہم دونو ہی vlog بنانے کی کوئی حالت میں نہیں تھے میں نے بلے رامن کو drop کر رہا and then I reached to my home and slept for like hours for next day well thank you so much for watching see you with next time on your new vlog and channel کو subscribe کنا بالکل بھی مات بھولنا بھائی